بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی اللہ رسول کریم اما بعد اب یہ جو سورہ انکبوت ہے سورہ انکبوت مکی صورت ہے اور مکی صورت اور مدنی صورت میں فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ کی وحدانیت کی بات ہوتی اللہ ایک ہے تو اللہ کو ایک ماننے کی بات ہوتی اور اس میں جو سعید بن مقاس تھے ان کی ماں بولتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو اور میری بات سنو اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے اور اتنی شدید ان کی مقالفت رہتی بولتے کہ نہیں میں کھاؤں گی نہیں پیاؤں گی نہیں اور بہت زیادہ ان کا اعتراض رہتا کہ نہیں تو میری بات سنو لیکن وہ پھر بھی کیا کرتے ان کی بات نہیں وہ کر کے اپنا جو قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تو وہ چیز یہاں پر ہے اور یہاں پر جو شروع ہوتا حرف مقتد سے اکثر جو لیٹرز علیف لام میم سے شروع ہوتی ہے یہ صورت علیف لام میم حرف مقتد اس کے میننگ صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جانتے ہم کو نہیں معلوم کیونکہ جتنا بتایا گیا ہم اتنا ہی بات سمجھیں گے جب تم کہتے ہو کہ تم ایمان لائے جب ہم کہتے کہ ہم ایمان لائے تو ہماری ازمائش ہوگی جب ہم سب کہتے کہ ہم ایمان لائے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ ایمان والوں کے ساتھ میں ضرور ازمائش کروں گا تو پہلے کے جو دور میں صحابہ اکرام تھے ان کی اتنی زیادہ ازمائش ہوتی تھی کہ آرے سے کاٹ دیا جاتا ان کو ان کے اوپر موٹے موٹے کنگیاں چلا دیتے لیکن پھر بھی وہ ایمان جو تھا ان کا خالص ایمان تھا وہ چھوڑے نے ان لوگ تو ویسی ہی بتایا جارہا کہ جب تم ایمان لائے تو تم کو یہ تکلیف اٹھانا ہے تو یہاں پر جو بات مینشن کی جاری ہے آہ مطلب حرف استفان ہے مطلب کوئی تاجب کے لیے بات ہو رہی کہ لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ تم جو تکلیف اٹھا رہے ہیں یہ ڈیفکلٹیز ہیں ٹرائلز ہیں تم کو آئیں گے تم کیا سمجھ رہے ہیں جب ایمان لائے تو تمہاری ازمائش نہیں ہوں گی حسیبہ مطلب کوئی چیز کو حساب لینا بھی ہم یہ وارڈ یوز کرتے ہیں حسیبہ کیا ہے کوئی چیز سپوس کرنا تو بیلیور کے لیے ایمان والے کے لیے کیا ہے تکالیف ہے ہارڈشپ ہے فتنے کو کیا جو یہاں پر ایک وارڈ آیا آئیں یکولو آمن نا وہم لا یفتنون جب تم ایمان لائے تو تمہاری ازمائش ہوگی یفتنون کیا ہے فتنہ سے فتنہ اس چیز کو بولتے کوئی چیز کو پگھلا کے سونا بنانا تو سونے کو جب پگھلا دے تو اتنا زیادہ جلاتے ہو کندن بن جاتا پیور گولڈ بن جاتا تو ویسی ہی ازمائش بھی ویسی کڑی ہوں گی بہت زیادہ ازمائش ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ بس ایمان لالیے تو بس ازمائش نہیں ہوں گی ایمان جب لے کے آئے تو ازمائش تو برابر ہوں گی ازمائش سے بچ نہیں سکتے سورہ انکبوت کی آیت ہے اور میں سورہ انکبوت کی آیت یہاں پر شیئر بھی کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے جو زوم میں ہیں اور جو یوٹیوب میں ہیں تو آپ یہاں پر کیا سمجھ لیا ہے ان ناس کیا ہے سارے لوگوں کے لیے بات ہوئی آئیں یت رکو تو کیا وہ چھوڑ دیے جائیں گے کیونکہ یہاں پر ایک ایک ورڈ کی تشریح کی جاری ہے آئیں یکولو خالا یکولو سے ہے تو بتا رہیں کہ تم لوگ جب ایمان لائے تو تم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائیں گا تمہاری ازمائش تو ہو کے رہیں گی جیسا کہ جب کوئی چیز بھی ہم کرتے اچھا کام تو اللہ تعالیٰ ہم کو چیک کر دے ہم ایمان والے ہیں ایمان خالی ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیئے ایمان لائے وہ سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کے ایکشنز بھی ہے کیا چیز ہم کر رہے ہیں اور کیا چیز تو اندر اور باہر سے فتنہ مطلب ازمائش ہے فتنہ ہم اردو میں جو یوز کرتے ہیں وہ نہیں ازمائش کے لیے ہے یہاں پر اس میں کیا رہیں گا اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا اور ایسے کام نہیں کرنا جو اللہ کے اگینس ہے اور اس میں بتا رہیں کہ جو لوگ کرٹیسیزم کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ پسے منظر سوچئے کہ شدید خلاف ہے مکہ مکہ والے اور اس میں جب آپ میسیج کنوے کر رہے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ان لوگ سننے تیار نہیں اور جیسے میں نے منشید کیا سعید بن وقعاص کی ماں کھانا پینا چھوڑ دیے اور والدین کا بھی احترام کرنا ہے لیکن جب دین کی بات آتی تو دین میں والدین کی بات نہیں پہلے دین کی بات آیں اللہ اور رسول اس کے بعد والدین احسانہ تو یہاں پر جو ایک لیول آف ٹیس تھا بہت ہائر لیول تھا اور جنت کیا ہے مکارے سے گھرے بھی ہے مکارے مطلب ڈسلائک چیزوں سے گھرے بھی ہے جنت بہت ڈیفکل چیزوں سے گھرے بھی ہے جو ہمارا دل کی جو چیز ہم کرنا چاہتے وہ دوزخ کے لیے ہے مطلب آپ جو جو چیز دل سے پسند کرتے آپ یہ کر لو وہ کر لو آپ اپنی نفس پہ چلتے سورہ فرخان میں آتا جو انسان اپنے نفس کا پجاری بن گیا وہ بدترین انسان ہے کیونکہ یہ نفس تو کیا ہے برے برے چیزوں کا بھی دماغ میں دالتا تو یہاں پر جو گا فیزیکل بھی دونوں طریقے سے ازمائش ہوں گی ایسا نہیں ہے صرف منٹل ٹارچر روڑا منٹل اینڈ فیزیکل اب جو سیکنڈ آیت جو پہلے حروف مختات سے سٹارٹ ہوا اور پھر سیکنڈ آیت میں ازمائش کی بات ہوئی پھر ثرڈ آیت میں بتا رہی وَلَقَد اور وَلَقَد مطلب یہاں پر بتا رہی حق ہو گئی بات سرٹن ہو گئی بات میں سب کو میوٹ کروں تاکہ آپ لوگ کی آواز نہ آئے تو یہاں پر بتا جا رہا کہ آپ کی بات حق ہو گئی وَلَقَد فَتَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلَيَعْلَمَن اللَّهُ لَذِينَ صَدَقُ وَلَيَعْلَمَن اللَّهُ كَعَذِبِينَ یہ جوز نمبر ٢٠ میں یہ صورت آتی ہے شروع اس میں ہوتی اور ٢٠ میں پھر فنش ہوتی ہے اور انقبوت کیا ہے مکڑی کو بلتے اور مکڑی کا جو گھر رہتا سب سے کمزور گھر رہتا اگر کوئی کسی انسان پر بھروسہ ہمارے چیزوں کو رزالف کرنے یہ سب سے کمزور چیز ہے وہ چیز یہاں پر مکڑی سے مثال دی گئی مکڑی کے جالے سے تو یہ میں ایکسپلین کر لی تھی سورہ انقبوت کا مینی اور اب ثرڈ والی آیت میں کیا بتا رہی اور البتہ تحقیق عزمائیں گے ہم نے عزمائیا فا اور لام پہ کیا ہے زبر ہے اور نون پہ مشدد ہے تو دو تاقید ہے لام تاقید ہے نون تاقید ہے مشدد مطلب البتہ ضرور مطلب ہم ضرور ان کو لیں گے اللہ اللہ اللذینہ ان لوگوں کو جنہوں نے صدق جو سچ کہا والا یا لمنہ اور البتہ وہ ضرور جان لیں گے الکیازیبین جو جھوٹے اب دیکھئے پسے منظر سوچئے مکی صورت ہے اور اس میں بتایا جارہا کہ جو مکہ میں پرسیکیوشن چل رہا جو ذاتی چل رہی مکہ میں تو اس لحاظ سے جب لوگ ایمان لائے ان کے پر بہت زیادہ تکلیف دے رہے ایمان والوں کے ساتھ اور اتنی زیادہ ان کے ساتھ ہارٹشیپ ہو رہی تو بتا رہی جب تم ایمان لائے تو تم کو چھوڑے نہیں اور جب تم سچ بولے اب سچ بولنے کی بات کیا ہے ویسے بھی سچ بولنا جیسا ابو بکر صدیق تھے کیونکہ وہ سچ بولتے تھے لیکن یہاں پر کون سی سچائی کی بات ہو اللہ کو ایک ماننے کی بات ہو رہی کیونکہ یہ سارے تکالی ازمائشیں جب ایمان لائے تو ایمان کے ساتھ جو عمل کرتے ہم نماز پڑھتے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تو یہ سارے چیزیں کیا ہے ہینڈ ہینڈ جائیں گے ازمائش تو ضرور ہوں گی تو آیت بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں کاذبین کیا ہے کاذب سے ہے جھوٹ بولنا غلط بات کرنا تو اللہ سبان اللہ مطلب سرٹن لی حق ہو گئی یہ سچ ہو گئی تم کیا سچ کہہ رہے یا جھوٹ کہہ رہے تمہاری ازمائش ہوں گی اور جو جھوٹ کہہ رہے مطلب جو بلیور نہیں اور ایمان نہیں لائے اور سچائی پہ نہیں ہے تو اللہ سبحان اللہ تیسٹ اور بھیج کہ کون سچے ہے اور کون جھوٹے ہے اور یہاں پر جب انسان کے بعد ایمان کے ساتھ عمل سال کرنے کے لئے کیا ہے اور اللہ کے راستے پہ چلنے کے لئے اللہ بتا دیتا حق کا راستہ کیا ہے اور باطل راستہ کیا ہے جیسے سورت البروج میں کیا ہوا ایک چھوٹا بچے کا جو ایک واقعہ آتا کس طرح جب ایمان لاتے تو وہ کس طرح ان کو ٹرنچ میں دال دیتے وہ گڑے میں دال دیتے ایک آگ کے گڑے میں ایک لانگر سی اس میں جو مفہوم آتا جو خصہ آتا اس میں بیان کیا گیا جو اس کے شان و نزول میں تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا بھی آگے واقعہ آئیں گا تو ابراہیم علیہ السلام بھی کافی ہارٹشپ دیکھے لیکن ایمان سے نہیں ہٹے وہ ایمان کو نہیں چھوڑے اور سورة البخرا آیت نمبر 155 میں بھی اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب تم ایمان ایسے ہی داخل ہو جائیں گے بغیر ازمائشوں کے نہیں ازمائشیں تو ہوں گی ازماؤں گا میں اور سورة محمد آیت 31 میں بھی بتاتے کہ میں تمہاری ازمائش کروں گا اور تم کو دیکھوں گا کہ تم کس طرح بیلیف کرتے اور پھر یہاں پر ایک حدیث آتی پروفیٹ صلی اللہ علیہ بلتے گر جاتے لیکن چھوٹے آپ پودے دیکھیں جو ہلتے لیکن وہ گرتے نہیں پھر وہ ٹھہر جاتے چھوٹے چھوٹے آپ جو پلانٹس کو دیکھئے تو ویسی ہی ایک بیلیور رہتا تو اللہ سبحان اللہ بیلیور کے دل میں ایسا ایمان کی روشنی دالتے چاہے وہ کچھ کون آگے پڑھ دیکھیں سٹارٹنگ بھی ام سے شروع ہوا تھا اب یہاں پر بھی بتایا جا رہا کہ اب جو ایمان لائے اور جو نہیں لائے اب آیت نمبر جو آگے بتا جا رہا کہ چوہتی آیت میں کیا جو لوگ برائی کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے خابو سے باہر ہو جائیں گے یہ لوگ کیسی بری تجویز کر رہے ہیں تو اب یہ جو برے کام کر رہے ہیں غلط سیاد کیا ہے سو سے ہے خراب کام کر رہے ہیں اور یس بی خونہ اور اسی میں ایکسل کر رہے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں کوئی چیز میں آگے بڑھ بڑھ کے کر رہے ہیں سبخہ کیا ہے بھاگ بھاگ کے کوئی چیز کر رہے ہیں تو یہ کیسے کام کر رہے ہیں ان لوگ سو والے کام کر رہے ہیں جیسا اس سے پہلے بلیورز کیا کر رہے ہیں پریویس آیت میں ہم کیا دیکھے تھے ویری سیکنڈ آیت میں کہ ایمان لائے اور ازمائش ہوں گی پھر بھی ان لوگ فرم تھے صدق ہو ایمان لائے کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہیں فرم ڈیٹرمنیشن سے رہے ہیں جیسے میں نے بتایا صحابہ اکرام کے ساتھ اتنی زیادہ عزمائش ہوتی تھی آرے چلا دینا کنگی چلا دینا لوہے کے اور گرمی میں ریت پہ لٹا دیتے تھے مطلب فیزیکل ٹارچر مینٹل ٹارچر ہوتا تھا پھر بھی وہ چھوڑتے نہیں تھے تو ایک جو انسان گناہ کرتا اس کا کونسیکوینس کیا ہوں گا اگر وہ گناہ کر کے ریالائز کر لے توبہ کر لے تو اس کے لئے پیوریفیکیشن ہے ٹھیک ہے لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتے جائے اور توبہ نہ کرے اور اس دنیا سے چلے جائے تو پھر اس کے لئے جہنم ہے تو اب جو انسان عزمائے جاتا ایسی عزمائشوں سے پہلے تو پنہ مانگنا چاہیے کسی پہ بھی ظلم کرنا اور رشتے توڑنا یہ سب سے زیادہ خراب چیز ہے ظلم کرنا مطلب کسی پہ بھی فیزیکل یا منٹل ٹارچر کرنا اور یہاں پر ہم دیکھتے کہ جو پہلے کے جو صحابہ تھے ایون جو مفسر تھے ان لوگ بھی کافی عزمائشوں سے گزرے لیکن ایمان کی جو دولت تھی وہ نہیں چھوڑے تو کچھ بھی ہو جو ایمان کی دولت کو نہیں چھوڑنا ہے پھر آیت نمبر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر پانچ میں جس اللہ کی ملاقات کی امید ہو ہم سب کو کیا ہے اللہ کی امید ہے تو یہاں پر وہی کہا جارہا ہے جس اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کے ٹھیرے ہوئے وقت یقینا آنے والا ہے وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اب یہاں دو اٹریبیوٹ آئے اللہ سبحانہ اللہ اللہ سبحانہ اللہ اور علیم ہے جو اسماع الحسنہ بولتے نا جو نائنٹی نائن نیمز آف اللہ تو نیمز آئے اللہ سبحانہ بھی سننے اور جاننے والا وہ بسارت بھی رکھتا اور علم بھی رکھتا کہ کیا کیا ہے تو جس اللہ کی ملاقات رکھ رہے ہیں ہم تو کیا ہم اس دنیا میں جتنے ٹائم ہم یہاں پر ٹھہرے جتنی ہماری زندگی ہے تو ہم کیا تیاری کر رہے ہیں کیا ہم جنت کے لئے تیاری کر رہے ہیں یا دوزق کے لئے اب لوگ ایسا بولنے میں برا لگتا لیکن ہم جو راستہ لیے اب کسی کے گھر جانا ہے ہم کیا کرتے جی پی ایس میں راستہ ڈال دے تو صحیح راستہ پہ 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 اگر صحیح راستہ نہیں ڈال تو راستہ پہ نہیں پہ 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 ویسی ہی بات ہے کہ اگر جنت کے راستے کے لئے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور رشتے جون تو صحیح دیسٹینیشن کیا رہیں جنت اور ہم سب چاہتے کہ جنت جائے اور وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے پھر آگے آرہا ومن جاہد فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنْ عَنِ الْآَلَمِينَ اور ہر ایک کی کوشش کرنے والا اپنی بھلی کی کوشش کرتا ہے ویسے تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے مطلب اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ بے نیاز غنی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جو جاہدہ مطلب سٹرائف کرنا کوئی چیز کے لئے utmost کوشش کرنا اچھا یہ آپ کو مثال دیتی ہوں جاہدہ یہ سیم ورڈ ہے جو ہم تحجد تحجد میں اٹھنا آسان ہے کچھ لوگوں کے لئے ہو سکتا جس کی عادت ہو گئی ان کے لئے آسان ہے لیکن موسٹ آف دی پیپل کے لئے کیا ہے یو جاہدو مشکل ہے تو یہاں پر بتا جا رہا ہے ومن اور جو کوئی جاہدہ جہاد مطلب سٹرائف ہارٹ کرنا کوشش کرنا اور فَإِنَّمَا تو بے شک یو جاہدو وہ ان کے لئے آسان ہو جائیں گا وہ جہاد کرتا ہے کوشش کرتا ہے لی نفس ہی ہی اپنی نفس کے لئے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ سبحان اللہ تعالی لَغَنِي لَام پہ جو فتح ہے مطلب اس کے لئے کیا رہا شور لی اللہ تعالی کیا ہے بے شک اللہ کیا ہے غنی ہے البتہ بہت بے نیاز ہے سارے جہان والوں کے لئے مطلب سارے جہان والوں کے لئے مطلب پورا یونیورس اب لوگ بہت سارے ڈسکور کر رہے ہیں یہ پلانٹ ہے وہ everything اللہ سبحان اللہ تعالی is going for all the یونیورس and not only this دنیا اور آخرت کے لئے بھی تو اگر ہم عبادت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارے فیدے کے لئے ہے اور دنیا میں بھی اس سے فیدہ ہے آخرت میں اب دیکھئے بہت سارے لوگ مسلمان کیوں ہوتے کیونکہ ان کو peace of mind نہیں ملتا اور ان کو یہ نہیں ملتا کہ دل میں سکون نہیں آتا وہ گولیاں کھاتے پریشان ہوتے ادھر جاتے ادھر جاتے فائنل جب ایمان لالیتے اور ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کیا بولتے تھے جب تم ایمان لالیے تو ایسے ہے جیسے نیو بون بیبی ہم جب ہج پہ جا کے آتے کیسے ہو جاتے نیو بون بیبی کی طرح تو ایمان کی طاقت بہت زیادہ ہے ایمان والوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو یہاں پر بتایا جارہ کہ اللہ تو بینیاز ہے ہماری عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ غنی ہے ہم کو اپنی عبادت کی ضرورت ہے ہمارے لئے فیدے مند ہے کیونکہ اللہ غنی مطلب اللہ کی جو حمد سنا ہے ایک مثال دوں گی جب آپ مکہ یا مدینہ جاتے جو کعبت اللہ ہے اس کے اطراف تواف کرتے تو exactly کعبت اللہ کے اوپر بیت المامور ہے اوپر سکائی میں بیت المامور میں فرشتے عبادت کرتے اور ایک فرشتہ جب آتا دوسرا فرشتہ ریپیٹ نہیں ہوتا تو ایک اللہ کی جو حمد سنا ہے اتنا فرشتے عبادت کرتے اللہ کی حمد سنا کرتے ہو سکتا لیکن اللہ کے راستے میں کس طرح جا رہے ہیں جب ہم پڑھتے لکھتے دنیا بھی پڑھائی بھی ضروری ہے لیکن آخرت سے جون نا ہم سب کو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سمجھدار انسان وہی ہے اس دنیا میں رہ کے آخرت کی کوشش کرے ہمارا دین ایسا نہیں ہے جا کے پہاڑ پہ بیٹھ جاؤ سب سے توڑ لو نہیں دونیا داری بھی ہے سور جمعہ میں کیا تھا کہ تم جمعہ ایٹینڈ کرو پھر جاؤ اپنے کام کرو اپنا روزگار کرو پھر اللہ کو یاد کرتے رہو دین اور دنیا ہمارا دین مکمل ہے ہمارا دین فطرت پہ ہے کوئی دین ایسا ہے نہیں ہے بہت سارے لوگ بولتے کہ وہ شادی نہیں کریں گے اور شادی کیا ہے دین کو مکمل کرتا اور یہاں پر اب آگے بتایا جا رہا ہے واللذین آمن وآمن الصالحات لا نکفرن انہم سیاد میں ولنجز انہم احسن احسن اللذی کانو یا ملون اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے مطابق مٹا دیں گے ایریز کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک آمال کے بہترین بدلا دیں گے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالی بول رہے ہیں جو واللذین آمن اور وآمل الصالحات ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے اب یہ دو چیزیں ضروری ہے ایمان لائے بہت سارے جیسا یو ایس میں دیکھی میں دوسرے کنٹریز میں کیا ہے لیکن بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہم ایمان لائے لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہے تو ایمان لائے تو عمل بھی اچھا کرنا ہے تو اب یہاں پر ایمان کے ساتھ عمل صالح تو اللہ طلب بول رہے ہیں پھر لام تاقید ہے مطلب ہم ضرور شورلی ہم ریموف کر دیں گے مطلب جو بھی غلط کام کرے اور ہم شورلی پھر لام تاقید ہے اور نون مشدد ہے اور بول رہے ہیں کہ شورلی ہم تم کو اس کا جزا سزا اردو جو بولتے وہ آرام سے خوران سمجھ سکتے ہم ان کو ضرور جزا دیں گے احسنہ احسنہ کیا ہے حاسین نون سے ہے بہترین بیسٹ اللہ جو کانو یاملون یاملون کیا ہے عمل سے این میم لام جو تم عمل کر رہے ہیں تم اس کو اگر تم غلط کام کر رہی تھے پھر صحیح کام کر ایمان لالیے تو اب وہ جو غلط کام کرے تھے نا وہ بھی اللہ تعالی وہ نیکی میں کنورٹ کر دیں گے ایسا کوئی دین ہے دنیا میں کہ آپ جو غلط کام کر رہے تھے اب آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور وہ گناہ کا کام چھوڑ دیئے نیکی کے راستے پہ آ گئے اور نیکی کے کام کر رہے اب جیسا کچھ لوگ ہیں جو میڈیا میں تھے اور اب وہ صحیح راستے پہ آ گئے تو اب ان کا کام کیا ہے نیکی کے راستے پہ چل نہیں وہ بدی کا راستہ چھوڑ دینا اور جیسا وہ بدی کے کاموں میں سرگرمی کر کے کام کر رہے تھے ویسی ہی نیکی میں اٹموسٹ کام کرے اب اس کو بوسٹ فول ہو کہ نے بولنا اچھا فلان ٹائم میں ایسی تھی اب ایسی ہو گئی جو آپ غلط کام کرے تھے وہ غلط تھا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیا آپ ایمان لالے عمل سالے کر لئے اور غلط کاموں کو اللہ اریز کر دیں اور اس کی جزا دیں گے سزا نہیں اور احسن اللذی کانو یا عمل تو اب جو بھی کر رہے ہیں اس کا اچھا عمل دیں گے اور اسی طرح سے سبحان اللہ تعالی ہی دینے والا سورہ فسیلت آیت نمبر 46 میں بھی بیان کیا جاتا ہے اب آگے جو باتیں آرہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے جو والدین کے بارے میں ہے بیفور گوئن فردر والدین کے لیے بتایا جارہا کہ ان کے ساتھ اچھا عمل کرو الفاظ بھی بہت اچھے استعمال کیے گئے لیکن جب ان لوگ کہے کہ شرک کرو یا غلط راستے پہ چلو اللہ کے تو ان کو نو کہنا ہے بگ نو ان کی بات نہیں ماننی ہے بہت سارے لوگ بلتے ہیں میرے والدین بہت فورس کرے تو مجھے یہ فاتحہ پڑنا پڑا میرے والدین فورس کرے تو مجھے درگا پہ جانا پڑا میرے والدین فورس کرے تو میں ایک پیر کو مانتا ہوں یا فقیر کو مانتا والدین آنے والے نہیں ہیں آخرت میں جیسا ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے بدپرستی کرتے تھے ان کے والد صاحب لیکن وہ سمجھا ہے سمجھانے کے بوجود بھی وہ سنے نہیں آگ تیار کرے اور آگ میں ڈال دی تو اپنی والدین کی بات سننا ہے لیکن اللہ اور رسول کے بات اب بی والدائی ہی کیا ہے اب ڈول ہے یہ تصنیہ کا سیغارہ والد تو دو پیرنٹس مطلب مدر اور فادر اب یہ مدر اور فادر کیا ہو سکتا یہ مدر اور فادر جو آپ کو پیدا کرے اور اس میں چاہے وہ ساتھ رہو یا سپریٹڈ ہو جو آپ کے پیدا کرے ماباپ آپ کے ماباپ ہے ٹھیک ہے ہو سکتا کوئی آپ کو ریز کرے ہوں گے لیکن لیٹرلی بیولوجی آپ کے پیرنٹس وَوَسْسَئِنَ الْإِنسَانَ اب یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ وَسْسَئِنَ مطلب آپ کے پر اللہ کمپلسری کر دی مطلب یہ کرنا ہے اور یہ تاقید ہکم ہیں تاقید کر رہے ہیں اللہ کہ ہم نے الْإِنسَانَ انسان کو بیولد ہی اپنے والدین کے ساتھ مطلب ٹو پیرنٹس فادر اینڈ مدر حسنا بھلائی کی کام کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو بہتر کرو بیسٹ آف دا بیسٹ سلوک کرو وَإِنجَ حدق وَا اور اگر کرو دوشری کا شرک سے ہے ہم اردو میں سمجھتے لی کیا ہے واسطے اگر تم کو وہ کہہ رہے ہیں شرک کرو بی میرے ساتھ کس کے ساتھ اللہ سفانہ اللہ کے ساتھ اس کو جو نہیں ہے بول رہے بی ہی علم تم کو کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ میری طرف مر جی اکم تمہیں میں بتاؤں گا جیسا نیوز بولتے نا ویسی ہی بتاؤں گا میں بی ما وہ جو کن تم تھے تم تم عمل کیا کرتے سو whatever you are doing آپ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں سو جو بات مان رہے ہیں تو ساتھ بین وقع کی والدہ جو ان کی ما تھے بولے کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی کھانا پین چھوڑ دی آپ سوچ کہ پیرنٹ بنتے اور سپیشلی جب بچے بڑے ہو جاتے تو پیرنٹ سو آٹو پیٹی کلی فورٹی میں آجاتے اور زیادہ جب پیرنٹ گرو ہوتے سپیشلی پیرنٹ سکسٹی سیوینٹی میں آجاتے تو ہم بہت زیادہ کنسرن رہتے ان سے کیونکہ جب پیرنٹ فورٹی ففٹی میں رہتے وہ ینگ رہتے کوئی اتنی فکر نہیں رہتی جب ہم ینگ ہوتے ہمارے پیرنٹ زیادہ فکر ہو جاتی کیونکہ ان کے لیے ہیلت ایشیوز ہو سکتے کوئی ان کی ہیلت خراب ہو سکتی سو ہیر ٹاکنگ ابو صحابہ بٹ یہ سب کے لیے ہے خوران میں جو باتیں آتے اس کو سمجھ نا ہے عمل کر نا ہے لیکن یہاں پر بتا رہی کہ وہ صحابہ کی والدہ اتنی زیادہ اور وہ صحابہ کو کیا تھا اشرا مبشرہ میں سے تھے وہ جو ٹین صحابی تھے جس کو جنت کا بشارت دی گئی تھی اس میں سے تھے ساد بن مقاس ان کی والدہ آڑ گئے کہ پروفیت کو چھوڑ دو اسلام کو چھوڑ دو میں کھانا پینا نہیں کروں گی میں سارے چیزیں بٹ ایون دو ایٹ واس دا وہ چھوڑے نہیں وہ سمجھا رہے تھے تو پروفیت ساللہ اللہ سیڑ میں ان کے لئے دعا کروں گا اور وہ ہوا بھی ویسا جب پروفیت ساللہ اللہ کسی کے لئے دعا کرتے اور دعا خبول ہو جاتی اور وہ صحیح راستے پہ آ جاتے that's what it happened تو یہاں پر بتا جا رہا ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے ہاں اگر وہ یہ کوشش کرے کہ آپ میرے ساتھ اسے شریع کر لے جس کے آپ کو علم نہیں تو اللہ تعالی بول رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ شرک کرو بول رہے ہیں تو ان کا کہنا نہ مانو تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو تمہیں قبر دوں گا اب آگے آیت نمبر نو میں بتا رہی تو والدین کے ساتھ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے لیکن ان شورٹ والدین کو سے بات کرنا ان کے ساتھ زور سے بات کرنا یہ سب غلطیاں ہوں لیکن والدین کے ساتھ بار بار سوری کرنا جب غلطی ہو لی ان سے پھر اچھا سلوک کرنا کیونکہ ہم سب جب غلطی کرتے پھر سمجھتے کہ نہیں اب سوری بھی مت بولو اور ایرگنٹ ہو جاتے جب بھی غلطی کرے فوراں سے معافی مانگو کیونکہ ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں اور والدین ہم سے ناراض ہو جائیں والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے والدین کی ناراض کی اللہ کی ناراض گی ہے تو ان کو ہم ناراض نہیں کر سکتے چاہے وہ پیدا کر کے آپ کو پھیک دیا ہوں گے کچھ انہوں براٹ اپ بھی نہیں کر ہوں گے تو بھی والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے صرف جب شرک کا حکم دی وہ شرک نہیں کرنا ہے آگے پتا جا رہا ہے اور جن لوگوں نے ایمان خبول کیا اور نیک کام کی انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا اب کیا ہے اب جب ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرے تو اس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ میں نیک کاروں میں شمار کر لوں گا تو ہم سب چاہتے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِن نُدْخِلَنَّهُمْ کیا ہے دَقَلَسَ جو داخل ہونا بلتے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا جب آپ اردو میں بات کرتے اور اردو سمجھتے تو آپ کے لئے بہت آسان ہے کہ قرآن کی جو عرب ٹیکسٹ ہے اس کو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اب آگے بتایا جارہا ہے اب یہاں پر ومین ناسی اب لوگوں میں سے بات ہوئی اب کچھ لوگ جب ایمان لارے لوگ تو لوگ اوزیا عزا دیں گے تکریف دیں گے تو ان کی بات ہوئی اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو لوگ کی عزا دیکھ کے کو اللہ کی عزاب کی طرف بنا لیتے ہیں ہاں اگر اللہ کی مدد آجائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہے کیا دنیا جہاں کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ دانا ہے اور جاننے والا اب یہاں پر پہلے کیا ہے تو جو لوگ ایمان لائے اور لوگوں میں سے کوئی ہے وہ کہتے ہیں ایمان لائے پھر جب اوزیا وہ عزیت دیا جاتے ہیں اب اللہ کی راہ میں چل دیں پہلے تو کیا ہے ایکسپیڈیشن پہ بھی جانا رہتا تھا یہ جنگ میں جاؤ وہ جنگ میں جاؤ مارے جاتے مر جاتے جائلہ فتنت اور وہ دیٹیل انشاءاللہ ہم ٹین منٹس میں اینڈ کریں گے اپنا سیشن تو فتنہ کیا ہے ازمائش ہے انناس لوگوں کی اور فتنی ایسا ازمائش رہتی کہ آپ کو پگلا کے تپا کے پورا اللہ تلہ ٹیسٹ کر دے کہ اللہ کے عذاب کی طرف بلائن اور البتہ اگر جا آگئی نصرن کیا ہے مدد کو بلتے تو مدد آگئی آپ کے رب کی طرف تو کیا کہتے ہیں لوگ لَا يَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں شورلی دیفنیٹلی کہیں وہ مدد آگئی تو جب اللہ کی مدد آ جائیں گی تو بولیں گے ہم تو تمہارے ساتھ اول عیسی کہ بھلا نہیں اللہ اللہ خوب جانتا ہے بِمَا فِسُّدُور تو اللہ کیا نہیں جانتا سیروں کے بھیج الْعالمین تمام جہان والوں کے تو اللہ تمام جہان کے سینوں کے بھیج جاتا ہے اب یہاں پر جو منافق ہے نا ان کی بات کو اوپن کر رہے ہیں آیت نمبر گیارہ میں اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر گیارہ سورہ انکبوت جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر دے گا اور جو منافق ہے ان کو بھی ظاہر کر دے گا تو اللہ ایمان والوں کو بھی ظاہر کریں گے اور جو منافق ہے ان کو بھی ظاہر کر دیں گے تو یہ چیز اللہ کو معلوم ہے تو آیت نمبر ون سے الیون تک آج ہم جو آیتیں دیکھے ایمان والوں کی ایمپورٹنس بتائی گئی اور یہ مکی صورت ہے جب ایمان لاتے تو ازمائش ضرور ہوں گی اللہ تلیلی شورلی ٹیسٹ کریں گا لیکن آیت نمبر گیارہ میں بتا رہیں اللہ تلیلی بتا دے رہیں کہ ایمان والے اور منافق کو بتا دیں گے منافق کون رہتا جو بولتا وربلائز کرتا کہ میں ایمان لائے ایکشوری اس کے دل میں نفاق رہتا منافق نفق نفق وہ ٹینل کو بولتے جو دو طرف سے اوپن رہتی ایک چوہا جو چوہا جاتا ادھر سے جاتا ادھر نکل ہم آیت نمبر سورت انکبوت دیکھیں تو اللہ بتاتے کہ جب تم ایمان لائے تمہاری ازمائش ہوگی اور ضرور ہوگی اور ایک صحابہ اکرام کے بارے میں تفسیر میں آتا یہاں پر آیت میں نہیں منشن کیا جاتا آیت میں صرف ٹرانسلیشن اور ورڈ میننگ رہتا کہ اگر ماں اب انفورس بھی کریں شرک کے لئے تو شرک نہیں کرنا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے خیال رکھنا ہے ریلیجن اپنی جگہ ہے والدین کے ساتھ عزت دینا ہے ان کا خیال رکھنا ہے اب یہاں پر ہم کچھ حدیثیں دیکھیں گے خسن خلق اللہ کے رسول سب سے بہترین خلق کے مالک تھے تو خسن خلق میں یہاں پر بتایا جاتا کہ آپ کس طرح آپ کا خلق بہترین تھا کس طرح خلق تھا وہ خلق عظیم تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے شک تمام اخلاق سے بڑے مرتے پر تھے ہم یہ کلاس میں ایک تو تفسیر کریں گے اور اس میں ایک ٹاپک وائز دیکھیں گے جیسے کہ یہاں پر محمد کی پریز کی گئی اور پھر یہاں پر آگے بیان کیا جا رہا ہے سورة العال عمران کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہاں پر یہ جو پیغمبر ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج ہے کس کی پریز کی جاری ہے محمد صلی اللہ علیہ 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 تمہارا جو نرم مزاج ہے یہ اللہ تعالیٰ نرمی اور پھر ایک حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ آج کا سیشن اینڈ کریں گے یہاں پر ابو حریرہ رضی ریوائیت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک میں اچھے اخلاقی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں تو اللہ کے رسول کیوں بھیجے گئے بہترین اخلاق کے لئے پروفیٹ سلوک نہیں کریں گے تو بلسرات پر رحم ٹھہر جائیں گا جب آپ کو اپنی نیک عمل دی 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 گا یعنی تو ان کے برے عمل آپ پر پائل اپ ہوں گے تو ہم اچھا سلوک کرنا ہے بہترین پروفیٹ سلواللہ اللہ سلوک کو ماف کرنے والے بن دیتے تو ہم بھی معاف کرنے والے بن چاہئے نیکس ٹائم سے ہم ایک چھوٹی دعا بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے یاد کرنے کی کیونکہ آج کا سیشن الحمدللہ almost complete ہو گیا ایک دعا ہے اچھے اخلاق کے لیے ہم دعا بھی کرنا ہے تو جزاکاللہ خیر کسیرہ آپ سب کب